اسلام علیکم ویلکم تو ہوتو پاکستان یوٹیوب چینل یہ ہماری ASP.NET MVC کورس کی 17 کلاس ہے پریویس کلاس میں ہم نے اپنی یہ ایک ڈرابڈون لسٹ کریٹ کی تھی اور اس کے اندر یہاں پہ جتنا بھی ریکارڈ آ رہا ہے ہم اسے ڈیٹا بیس سے یہاں پہ لوٹ کروا رہے ہیں مینز ہم نے اپنی یہ ایک ڈائنیمک لسٹ کریٹ کی تھی اور آج کی اس کلاس کے اندر ہم اپنے اس ڈیٹا بیس کے اندر انزلٹ کروائیں گے اور واپس اسے یہاں پہ لوٹ کروائیں گے اور آج کی اس کلاس میں ہمارا ایک ایرر بھی آئے گا ہم اس ایرر کو بھی چیک کریں گے اس کا سلوشن بھی فائنڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ پروسس کر رہے ہیں ویو بیک کے تھوہ ہم اسے موڈلز کے تھوہ بھی کریں گے کیونکہ ہم اوورال اپنی پریویس کلاسی سے موڈلز کو جوز کرتے آ رہے ہیں تو اپنی اپلیکیشن کے اندر ایک کونسسٹنسی کو منٹین کرنے کے لیے ہم موڈلز کے تھوہ اپنے اس ڈیٹا کو فرنٹ اینڈ پر پاس کریں گے اور اسے لوٹ کروائیں گے اب یہاں پہ ایک کوئسٹن آتا ہے کہ جب ہم یہ کام اپنی لسٹ کو ویو بیک کے تھوہ پاس کر سکتے ہیں پاسکار بھی رہے ہیں تو ہم موڈلز کو کیوں یوز کریں ہمیں موڈلز کو یوز کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سو اس کوئسٹن کو بھی ہم اس کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی کلاس ہے آسان سے کنسیپٹس ہے جلدی سے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے سو ویدورڈ ویسٹنگ ٹائم چلیں اپنی کلاس کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں Welcome back یہاں سے آکے میں کسی بھی ایک ریکارڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بریکپونٹ ہٹ کر دیتا ہوں میں اپنے اس پوسٹ کے ایکشن میں بھی بریکپونٹ ہٹ کر دیتا ہوں اور اپنے اس گیٹ کے ایکشن پہ بھی بریکپونٹ ہٹ کر دیتا ہوں اب یہاں سے آکے میں جیسے ہی سیو پہ کلک کروں گا سمیٹ پہ تو میرے پاس گجرانوالا کی آئی ڈی کیا آنے چاہیے one آئی ڈی آنے چاہیے سوری two آئی ڈی آنے چاہیے لاہور کی آئی ڈی میرے پاس one ہے گجرانوالا کی two and overall three four and five تو یہاں سے میں سمیٹ پہ کلک کرتا ہوں میرا بریکپونٹ ہٹ ہو گیا اب میں اس موڈل کے اندر چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کا ریکارڈ آ رہا ہے two i ڈی اس طرح میں نیچے سے کرتا جاتا ہوں فردر f10 یہاں سے آکے اس بٹن پہ کلک کرتا جائیں گے تو یہ نیکس ٹیپ موو کرتا جائے گا میرا یہاں سے ٹھیک ریکارڈ اپڈیٹ ہو گیا اپڈیٹ ہو گیا اس کے بعد میں فردر اسے اپڈیٹ کرتا ہوں اور ڈیٹرین ویو ہو گیا اب میں یہاں سے f5 کی پریس کروں گا تو ساتھ ہی میرے پاس جہاں پہ ایرر آ گیا یہ ہمارا کمپلیٹ پریویس کلاس کا کوٹ ہے میں نے اس میں کوئی بھی ابھی تک چینجز نہیں کی اب دیکھیں ایرر کو سمجھ لیتے ہیں ایرر میرے پاس آ رہا ہے کہ view data item that has the key city id is type of 32 that must be type of i enumerable میرے پاس کہہ رہا ہے کہ city id کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کہ ہم ایک سٹیپ پریویس سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اس سٹیپ میں تو کوئی پرابلم نہیں اس کے بعد ہم اس سٹیپ پر دیکھ لیں گے کہ اس سٹیپ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا نہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے ہی میں اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ریکارڈ میرا اپڈیٹ ہو گیا database کے اندر جتنا میرا table کا ریکارڈ آ رہا تھا میرے پاس وہ complete means text boxes, radio buttons, check boxes drop down list insert ہو گئے اب یہاں پہ میں اسے return کر رہا ہوں view کو means جو میرا یہ user profile کا view تھا اسی view کو return کر رہا ہوں obj user اب obj user کے اندر میرے پاس جونسا بھی ریکارڈ آ رہا ہے یہ میرا previous ریکارڈ آ رہا ہے میرا database کے اندر سے ریکارڈ نہیں آ رہا یہ میرا کونسا object ہے جو میرے پاس جہاں پہ object ہے لیکن مجھے object کونسا چاہیے اب میرا database update ہو چکا ہے مجھے updated ریکارڈ چاہیے سو میں اسے یہاں پہ updated ریکارڈ پروائیڈ نہیں کر رہا اپنے اس code کو use کر لیں database میں سے sorry to list کو یہاں سے آ کے اس line کو use کر لیں کہ database میں سے updated ریکارڈ لے کے آئے then اسے model کو pass کر دے دوسرا حل یہ ہے کہ ہم اسے redirect کروا دیں اپنے اس action کی طرف اپنے اس view کی طرف یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک parameter pass ہو رہا ہے id کا میں اسے یہاں سے redirect کروا دیتا ہوں redirect to action اور میرے پاس کونسا action ہے میرا user profile کا یہاں سے user profile کو معموجہ parameter پاس کرنا ہے سو ہم اس طرح سے اپنے parameter کو pass کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں id بلکل same ہونی چاہیے جو کہ یہاں پہ اس parameter کی id ہے small i اور small d ہے as it is spelling capital small letters بلکل same ہونے چاہیے اب اسے میں نے id پاس کرنی ہے یہاں سے آگے میں اس obj model کو access کرتا ہوں obj model sorry obj user dot user id اور اس کے بعد سمیکولن تو اب ہمارے اس record میں کوئی problem نہیں آئے گی i hope so اگر آتی ہے then اسے چیک کر لیتے ہیں لیکن میرا نہیں ہیال کوئی problem آئے گی اس کے بعد ہم اسے morals کے تھوڑ implement کرتے ہیں میں یہاں سے آتا ہوں list user اور یہاں سے آکے میرے پاس user کی list load ہو جائے edit پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس جہاں سے دیکھے breakpoint ہٹ ہو گیا ایک دیٹا بیس کو اپنے ریفرش کر کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں execute تو یہاں پہ میرے پاس two ڈیس کی updated ہے let's say میں اسے یہاں سے lahore select کرتا ہوں اور submit پہ کلک کرتا ہوں میرا breakpoint ہٹ ہو گیا میں f5 کی پرس کروں گا again f5 کی پرس کروں گا تو میرے پاس کوئی بھی ایرن نہیں آرہا میں database چیک کر لیتا ہوں اور اسے execute کرتا ہوں تو اس کا record update ہو گیا ہے city id1 آگئی so ہمارا یہ drop down list کا process complete ہو گیا لیکن ہم اسے viewbacks کے ثور نہیں کرتے اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہم models کے ثور کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں models کے ثور کرنا کیوں ضروری ہے ہم اپنی application میں ایک pattern کو follow کرتے ہیں ہمیشہ اگر ہم viewbacks کو use کر رہے ہیں اپنے data کو pass کرنے کے لیے controller to view اور view to controller then ہم overall the application viewback کو use کریں گے اگر ہم models کو use کر رہے ہیں تو ہم overall the application models کو use کریں گے means ہم consistency maintain رکھیں گے اب یہاں پہ viewback کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ viewback کے ثور ہم کس طرح سے pass کر سکتے ہیں اب ہم models کا دیکھ لیتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو recommend کروں گا کہ اب viewbacks کو بہت کم use کریں mostly prefer کریں models کو کیوں ایک reason تو یہ ہے کہ models microsoft recommend کرتا ہے کہ models کے ثور ہم اپنے data کو bind کریں اپنے data کو load کریں اپنے data کو database کے اندر insert کروائیں second reason یہ ہے کہ viewback ہم use کرتے ہیں small amount of data کو transfer کرنے کے لیے چھوٹر سے messages جو ہمارے ہوتے ہیں ان messages کو update کرنے کے لیے یا view to controller controller to view pass کرنے کے لیے اس کے اندر large amount of جب ہمارے پاس data ہو دہنا پرافر کرتے ہیں اپنے models کو تو یہاں سے آکے models کو کس طرح سے میں نے پاس کرنا ہے اب یہاں پہ میرا ایک model پاس ہو رہا ہے user کا اب user کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس list کو بھی forward کر دوں it means میرے پاس اس list کا ایک parameter لازمی ہونا چاہیے اس tbl user کے اندر تو یہاں سے آکے اپنے tbl user میں آ جاتے ہیں اور اپنی ایک list کا parameter create کر لیتے ہیں میں یہاں سے جاتا ہوں city id یہاں پہ جاگے میں prop اور double tab پریس کروں گا تو میرے پاس یہ تمام properties automatic add ہو جائیں گی دیکھیں یہاں پہ آکے prop means property ہم لکھنے لگے ہیں prop لکھ کے tab کو two times ہم نے پریس کرنا ہے تو میرے پاس یہ تمام parameters add ہو جائیں گے اب ہم نے یہاں پہ اپنی ایک list create کرنی ہے list کا parameter so اسے میں یہاں سے کر دیتا ہوں select list اور اس کے آگے مجھے city list چاہیے تو میں city list کو add کر دیتا ہوں اب میرے پاس ایک error آ رہا ہے یہاں پہ آ کے ہم control dot press کریں گے تو میرے پاس نیچے intelligence options آ جاتے ہیں یہاں پھر simple یہاں پہ آ کے جب first letter پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک میرے پاس options آ کے جہاں سے جا کے using system dot web dot mvc کو میں add کر دوں گا تو میرا یہ problem solve ہو جائے گا اوکے اب ہم واپس آ رہتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے آ کے اسے میں view back کے تھوہ پاس کرنے کی بجائے میں اسے comment کر دیتا ہوں اسے میں پاس کروں گا user dot اب میرے پاس دیکھیں میری وہ city list access ہو جائے گی یہاں پہ میرے پاس city list کا parameter آ گیا city list equal to اب اس تمام کو میں یہاں سے forward کر دیتا ہوں اور میرے پاس یہ list میری front end پہ پاس ہو گئے اس object کے تھوہ mean strongly bind model کے تھوہ اب front پہ جا کے view کے اندر جا کے ہم نے جہاں پہ اپنی view back کو use کیا ہے اس کی جگہ ہم use کر لیں گے model dot city list ہماری یہ company list کسی بھی چیز کو ہمیں change کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سمپل جہاں پہ ہمارا view back تھا ہم نے وہاں پہ جا کے اپنے model کو use کر لیا strongly bind model کو use کر لیا اوکے اب سمپل یہاں سے آ کے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں لیٹسے میں یہاں سے break point ہتم کر دیتا ہوں یہاں سے آ کے اور یہاں سے بھی break point کو ہتم کر دیتا ہوں اوکے اب ایک دفعہ اپنے اس project کو rebuild کر لیتا ہوں جب بھی ہم اپنے see shot کے code کے اندر کوئی بھی changes کریں then ہم اپنے project کو ایک دفعہ rebuild last me کر لیتے ہیں اوکے اب اسے میں یہاں سے run کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری problem solve ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی اوکے میں یہاں سے آتا ہوں list user پہ click کرتا ہوں list user اس کے بعد میں edit پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس فیل وقت کوئی بھی error نہیں آرہا میں یہاں سے آگے project select کرتا ہوں اور submit پہ click کر دیتا ہوں تو دیکھیں میرا پہ reload ہو گیا لیکن میرے پاس کسی قسم کا کوئی بھی error یا problem نہیں آئی اب database کو ایک دفعہ check کر لیتے ہیں database کے اندر 5 اوکے اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے list پہ کسی اور user کا record insert کرتے ہیں لیٹسے میں awes کا record insert کرتا ہوں update اور دیکھیں awes کے recording database کے اندر record null آرہا ہے تو میں اسے یہاں سے select کرتا ہوں پشاور اور submit پہ click کرتا ہوں تو میرا اس کا record پشاور database کے اندر update ہو گیا یہاں سے 4 record اوکے اور واپس میرے پاس جہاں پہ load بھی ہو گیا کسی اور user کو check کر لیتے ہیں یہاں سے آگے لیٹسے جون جون ہمارا اور یہاں سے فیصل آباد submit پہ click کیا تو میرا record update ہو گیا اوکے لیکن ایک چھوٹی سی problem اور ہمارے پاس آ رہی ہے ہمارے پاس جہاں پہ کوئی بھی message show نہیں ہو رہا کہ your record has been updated in databases record has been added اسے بھی ہم next class کے اندر discuss کریں گے so i hope اب آپ کو یہ point cover ہو گیا ہوگا drop down list کے حوالے سے کہ ہم viewbacks کے through data کس طرح سے pass کر سکتے ہیں load کروا سکتے ہیں database کے اندر insert کروا سکتے ہیں as it is ہم models کو use کرتے ہوئے اپنے data کو کس طرح سے یہاں پہ load کروا سکتے ہیں میں آپ کو recommend یہ ہی کروں گا کہ آپ ہمیشہ models کو use کریں models ایک most professional approach ہے جو کہ microsoft بھی recommend کرتا ہے اور میری بھی آپ کو recommendation ہے models کے طرح ہمارے لئے کام کو manage کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے so next class کے اندر i hope ہم date time کو discuss کریں گے کہ ہم date time یہاں سے date time calendar گرہ add کر کے calendar گرہ database کے اندر insert کروائیں گے اور add then میری آپ لوگوں سے ایک request ہے کہ اس class کو like comment اور share لازمی کر دیں جتنا زیادہ آپ share کریں گے اتنی زیادہ مرے motivation ملے گی اور میں ان تمام concept کو جو کہ professional concepts ہیں professional approaches ہیں ان کو سا سا discuss کرتا جاؤں گا ابھی یہ ہمارے discuss کرنے کے بعد means ہمارے form elements complete ہونے کے بعد ہم validation کو cover up کریں گے اس کے بعد ہم authentication authorization کو cover up کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں کے comment آپ لوگوں کے shares زیادہ سے زیادہ ہوں گے میری اس post پر میری ویڈیوز کے اوپر then میں بہت سے اور concepts بھی جو کہ most professional approach ہیں for example یہاں پہ ہمیں بہت سارے errors بھی آتے ہیں problems آ جاتی ہیں ہمارا یہاں سے data guide ہو جاتا ہے یا ہمارا SQL server change کرتے ہیں then ہم کس طرح سے اپنے اس model کو update کریں گے یا پھر میرے پاس اس model کے اندر کوئی problems آ جاتی ہیں کوئی files corrupt ہو جاتی ہیں then ہم کس طرح سے اسے manage کریں گے maintain کر کے رکھیں گے so اس طرح ایک professional application کو develop کرتے ہوئے بہت سی ایسی problems کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگ share کرتے جائیں گے تو میری guarantee ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہت سے اس طرح کے concepts بھی لازمی share کرتا جاؤں گا so at the end اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور share کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس پلاس میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی